اور اب بات کریں گے اس وقت تکی بڑی خبر کی نویڈا مول کے پب میں ہوئی برجیش کی ہتیاں کے معاملے سے جوڑا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے پب کے گیٹ پر ہونے والے ویباد کا تین منٹ اٹھارہ سیکنڈ کا یہ ویڈیو جس میں مار پیٹ صاف نظر آ رہی ہے بڑی خبر اس وقت تکی آپ کو بتا رہے نویڈا مول کے پب میں برجیش کی ہتیاں ہوئی تھی باؤنسرز نے برجیش کو پیٹا تھا جم کر اور دیکھئے یہ وہ فوٹیج آ رہا ہے یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ مول مینجمنٹ کے کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں تین منٹ اٹھارہ سیکنڈ کا یہ ویڈیو ہے فوٹیج ہے پب کے گیٹ پر ہونے والے ویباد کا یہ فوٹیج جو آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں اور یہاں پر آپ تصفیروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لوگوں کی بیڑ یہاں پر جھٹی ہوئی ہے اور پھر اچانک سے دکھا شروع ہوتی ہے اور پھر ہاتھا پائی یہاں پر شروع ہو جاتی ہے اور پھر دیکھیں یہ ہاتھا پائی یہاں پر شروع ہو گئی یہ وہ ویڈیو آپ کو دیکھا رہے ہیں فوٹیج آپ کو دیکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کئی باؤنسرز بھی ہیں موجود چار سے پاس باؤنسرز یہاں پر موجود ہیں اور یہاں دیکھیں کہ نیلے کوٹی میں جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ مول مینجمنٹ مال مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں اور باؤنسرز ہیں جو نیلے کوٹ میں آپ کو دکھ رہے ہیں اور ادھر آپ لال ٹی شیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر برجیش جن کی ہتیا کر دی گئی وہ برجیش وہاں پر موجود ہیں ریڈ ٹی شیٹ میں وہاں موجود اور ابھی تک صرف کہاں سنی ہو رہی ہے ابھی تک صرف کہاں سنی ہو رہی ہے جو مینجر ہے ان سے بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے کہ یہاں پر یہ آگے آتے ہیں باتچیت یہاں پر بھی جاری ہے ریڈ ٹی شیٹ میں جو برجیش ہیں وہ بات کر رہے ہیں لیمن پب لاؤسٹ لیمن پب میں وہاں آپ دیکھیں مینجر ہے اور چار سے پانچ تین سے چار وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو باؤنسرز نظر آئیں گے اور اسی فٹیج میں آپ آگے دیکھیں گے ہاتھا پائی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے ہاتھا پائی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے وہ سی سی ٹی وی فٹیج میں بھی صاف نظر آ رہا ہے پب میں مارپیٹ کا سی سی ٹی وی فٹیج موہت اوم ہمارے سیوگیاں ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں موہت اب سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آئے اور یہ پتہ چلتا ہے یہ کیسے ہاتھا پائی ہوئی مانچو بلکل دیکھیں بلکل صاف نظر آ رہا ہے اس میں کس طریقے سے برجیش کالی شٹ پہنے ہوئے ہیں پب سے بھار آ رہے ہیں اسی دوران ان کے اوپر مارپیٹ کی جا رہی ہے جو پب کا سٹاف ہے جو باؤنسرز ہیں پہلے ان کے سر پہ گھوسے مارتے ہیں پھر ان کو لٹا کے ان کے پیٹ میں لاتے مارے جاتی ہیں اور جو برجیش کی آٹوپ سے ریپورٹ آئی تھی اس میں صاف تھا کہ اس کے سر میں کوئی بھاری چوٹ ماری گئی ہے اور پیٹ میں کافی زیادہ لکویڈ ہے اور اسے اب یہ فٹے سے صاف ہو رہے ہیں کس طریقے سے اس کی مارپیٹ کی گئی ہے اور کہاں کہاں پہ ان پہ وار کیے گئے ہیں تو یہ فٹے صاف دکھا رہے ہیں کہ پب کے جو سٹاف تھا جو وہ باؤنسرز تھے انہوں نے کس طریقے سے برجیش کو مارا ہے اس پولیس میں اس معاملے میں ایکشن لے تو آٹھ لوگوں گرفتار کیا بھی ایک آروپی فرار ہے کل سولہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا ایکشن بھی لیا گیا پرشاشن نے اس کے اوپر اور لاسٹ لمن بار کا لائسنس بھرت کیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے برجیش کے ساتھ مارپیٹ کا پورا فٹے سامنے آیا ہے بہا دہران کرتا ہے کہ ایک بل کو لے کے اس تتنا بڑا جھکڑا ہو گیا کہ ایک شخص کی بیرہمی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی اور یہ تصویریں اس پوری بات کی بانگی ہیں بلکل اور اب یہ سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آیا اور یہ دیکھئے یہ وہ ویڈیو ایک بار پھر ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو اور یہ ٹائم سٹانو بھارت یہ ایکسکلوسیف سی سی ٹی وی فٹیج یہاں پر دکھا رہا ہے اور اس فٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کہاں سے شروعات ہوتی ہے مارپیٹ کی اس فٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے اور وہاں پر جو پٹائی کی جاتی ہے اس میں آپ دیکھئے کہ وہ شخص ریلنگ سے بریجیش ریلنگ سے یہ دیکھئے یہ یہاں پر آگے آتے ہیں بات ہوتی ہے اور بات ہونے کے ساتھی پھر یہ معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے وہ منیجر سے بات کر رہے ہیں اور یہ وہ فٹیج ہے یہ ایکسکلوسیف فٹیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بریجیش کی جب ہتیا کی گئی ہتیا ہی کہا جائے گا توکہ یہ اتنی بری طرح سے یہاں پر پیٹا ہے یہ دیکھئے یہ پہلے ایک دکھا یہاں پر دیا جاتا ہے اس کے بعد اچانک سے دکھے سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر باؤنسرز وہاں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں باؤنسرز وہاں پر مارپیٹ شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو بریجیش نے شروعات بھی نہیں کی ہے اگر آپ تصویروں میں یہاں پر دیکھیں گے تو بریجیش نے یہاں شروعات نہیں کی ہے بریجیش کونے میں اس وقت وہاں پر کھڑے ہوں پھر یہ دکھا مکی یہاں پر شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ مارپیٹ یہاں پر شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک شخص کو زوردار طریقے سے پیٹا جا رہا ہے موہت اوم ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں موہت ویڈیو فٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بحث ہوئی بحث کے بعد دکھا ایک دکھا مکی شروع ہوئی اور پھر باؤنسر کی طرف سے پہلے ہاتھ اٹھایا گیا باؤنسر کی طرف سے فلات گھوسوں کی برسات کر دی گئی دیکھیں جب یہ بریجیش کی حتے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو آروپی لگاتار بول رہے تھے کہ مارپیٹ بریجیش اور اس کے ساتھ کیوں نے چروع کی ہے لیکن فٹیج سامنے آنے کے بعد بلکل صاف ہے کہ کس طریقے سے بریجیش کے ساتھ مارپیٹ چروع گئی ایک صرف ویواد ہو رہا ہے باتچیت ہو رہی ہے بہیس باجی ہو رہی ہے اس بہیس باجی میں جو پہلا ہاتھ جو ہے جو پہلی پرار ہے وہ باؤنسر کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے بعد جب دونوں طرف سے گتھم گتھا ہوتی ہے تو بریجیش کو کورنر کیا جا رہا ہے بریجیش کو کورنر کر کے کس طریقے سے اس کی بہرہمی سے پٹائی کی جا رہی ہے اس کی سرپے مارا جا رہا ہے اس کو لٹا کے اس کے پیٹ بلاد گوسے مارے جا رہے ہیں اور یہی پوری جو گھٹنا ہے وہ اس کے اوٹاپسی ریپورٹ بھی صاف کرتی ہے کہ اس کی دیت کے بعد جو اوٹاپسی ریپورٹ دکھا لی گئی تو بتایا گیا کہ بریجیش کے پیٹ میں لکویٹ کافی زیادہ ماترہ میں تھا یعنی اس کا کوئی پیٹ کے اندر کے جو آرگن ہے وہ بس چھواتا جس وجہ سے وہ لکویٹ فیل آتا وہ لکویٹ کیا تھا بلڈ تھا اور سر پہ چوٹ تھی سر پہ بھاری چیز سے اس پر باہر کیا گیا اور دیکھ رہا ہے فوٹیز میں بھی ہم دکھا رہے ہیں سی سی دی فوٹیز میں بلکہ صاف نکل کے سامنے آ رہا ہے بریجیش کی ہتھیہ کس طریقے سے کی گئی ہے یہ سی مارپیٹ نہیں تھی بلکہ ایک ہتھیہ کا پریاستہ اور ہتھیہ کی گئی ہے اور اب جو آٹھ اوروپی گرفتار ہوئے ہیں وہ لگا تار یہ بول رہے تھے جو مارپیٹ ہے وہ سامنے پکشش شروع کی گئی تھی لیکن اس فوٹیز صاف دکھا رہے ہیں کہ مارپیٹ کہاں سے شروع کی گئی تھی فیلال پولیس کو اتفرار آروپی کی تلاش ہے جو ابھی پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا ہے مہت لیکن سب سے بڑی بات دیکھئے گارڈن گلیریہ مال میں جو مارپیٹ ہوئی اور اس مارپیٹ میں یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے تصویروں میں صاف دیکھ رہا ہے دیکھئے ایک بار پھر سے آپ تصویریں یہاں پر دیکھیں گے تو بریجیش وہاں پر بات کر رہا ہے بریجیش وہاں پر بات کر رہا ہے اور پھر جو وہاں مینجر ہے اس سے بحث ہوتی ہے اور پھر جو باؤنسر بگل میں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سر میں ایک مکہ مارتا ہے اور پھر ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے یہ سنسی ٹی وی فوٹیج سامنے آگیا مہت تو سچا ہی پتہ چل گئی لیکن نہ جانے ایسے کتنے پپس ہیں ایسے کتنے ڈسکو ٹھیک ہیں جہاں پر باؤنسر اس طرح کے گنڈا گردی کرتے ہیں بہت سے معاملے تو درج بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن اس گنڈا گردی کا انتہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اب یہ فوٹیج کے بعد اب یہ ایکشن کیسے بڑھے گا کاروائی کیسے بڑھے گی دیکھیں پولیس کی طرف سے کاروائی پوری کی گئی ہے اور لگ بک آٹھ اروپیوں گرفتار کیا گیا ہے موقع سے سولہ لوگوں کے حراست میں لیا گیا تھا ایک اروپیوں بھی فراد چلنا ہے پرشاشن کو پولیس نے لیٹر لکھے پولیس کی کاروائی آگے بھی چل رہی ہے جو پولیس ہے ان کو کسٹڈی میں لینے کی بات بھی کہہ رہی تھی اور اس طریقے سے اب جو کاروائی ہوئی ہے لیکن جو فوٹیج سامنے آنے کے بعد صاف ہے کس طریقے سے بار کے اندر کا محول ہوتا ہے جو باؤنسر سے ان کے گنڈا گردی سامنے آتی ہے اور یہ ایک بار کی فوٹیج سامنے آئی ہے لیکن تمام باروں میں اس طریقے کی حرکتیں سامنے ہوتی ہیں سامنے والا شک اس لئے کمپلینڈ نہیں کرتا ہے جو باہر سے نکلتا ہے وہ خود نشے کے حالات میں ہوتا ہے اس لئے وہ کمپلینڈ کرنے سے بستا ہے اور ایسی کئی فوٹیج سامنے آنے سے بستی ہیں لیکن جس طریقے سے برجیج کی حتیہ کی گئی وہ اپنے آپ میں بہت حیران کرنے والا معاملہ ہے اور بتاتا ہے کہ دلی انسی آر میں باہر کتنے سرکشت ہے نہیں اور جو باؤنسر کی گنڈا کر دیا ہے ان پر لگام کب لگے گی بلکل یہ یہاں پر دیکھ رہا اور میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ دیکھئے یہ گارڈن گلیریہ کے لاؤسٹ لیمن پپ کے باہر کا یہ ویڈیو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تین منٹ اٹھارہ سیکنڈ کا یہ ویڈیو فوٹیج ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلے وہاں پر برجیش آتے ہیں برجیش کے دوست ہوتے ہیں باتچیت کرتے ہیں بہت دیر تک باتچیت ہوتی ہے پھر بحث بڑھ جاتی ہے دھککہ مکھی جیسے ہی شروع ہوتی ہے برجیش بات کر رہے ہوتے ہیں مینجر سے لیکن اچانک سے وہاں جو باؤنسرز ہوتے ہیں باؤنسرز برجیش پر وار کرتے ہیں مکہ مارتے ہیں اور جو برجیش ہیں وہ ریلنگ سے ٹکراتے ہوئے صرف فلور پر وہاں گر جاتے ہیں اور پھر یہ مارپیٹ یہاں پر شروع ہو رہی ہے اور بہت ساری سچائی مہت اس ویڈیو سے سامنے آگئی بہت سارے جھوٹ بے نکاب ہو گئے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ برجیش اور ان کے دوستوں نے مارپیٹ شروع کری یہاں صرف بیچ بچاب کیا جا رہا تھا باؤنسرز کی طرف سے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے گئے لیکن اب ساکش سامنے ہیں اور جب ساکش سامنے ہوتا ہے تو جھوٹ بے نکاب ہو جاتا ہے موہت پب کے بھار آکے یہ پورا ویواد ہوا ہے پب کے اندر جو جی پب کے اندر جو بلکو لے کے ویواد ہوا تھا وہ بھار آیا اور بھار کس طریقے سے بحیث باجی ہوئی بحیث باجی کے بعد کس طریقے سے ہاتھا پائی ہوئی اور ہاتھا پائی کس پکشنے کری ہے یہ فوٹیز میں ستاف نظر آ رہا ہے اور اس ہاتھا پائی کے اندر برجیش رائے کی موت ہوئی ہے اور اس کے ہتھیا کی گئی ہے اس لئے پولیس نے اس معاملے میں 302 کا بھی فائر درجٹ کی تھی اب فلال ایک آروپی جو ہے اس کی تلاش جاری ہے لیکن لگاتار یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ دلی انسی آر کے اندر یہ پب بار کتنے سرکشت ہیں اور یہاں پہ جانے کا محول کتنا سرکشت ہے کیونکہ جس طریقے سے فوٹیز سامنے آئی ہے وہ فوٹیز اپنے ہمیں بھیہ دھران کرنے والی ہے اور یہ ایک فوٹیز سامنے آئی ہے لیکن تمام باروں میں جس طریقے سے لڑائی ہوتی ہے وہ سامنے پالے بکش جو ہیں جو باؤنسر سے پٹائی کھاتے ہیں وہ لگا وہ اپنی کمپلینٹ نہیں درج کراتے کیونکہ وہ خود نشہ میں ہوتے ہیں ان کو در ہوتا ہے کہ ان کو آگے کانونی کاروائی جھل نہیں ہوگی اس کاران جو ہے یہ کافی سارے جو جھگڑے ہیں وہ سامنے نہیں آتے لیکن جو برجیش رائے کی ہتیا کے جی سٹی فوٹیز سامنے آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بار پھر دلی انسی آر میں چل رہے پب بار کی سرکشہ پہ سوال کھڑے کر رہے اور سوال کھڑے کر رہے کہ جو ہیں پہ باؤنسر سے ان کا آتنگ کب ختم ہوگا اور یہ باؤنسر کلچر کیا بہت ضروری ہے یا نہیں یہ بھی اپنا میں سوال یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں بلکل آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مہتر ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے یہاں پر وقت ایک بہت چھوٹے ثبریکہ جا لوٹیں گے